تو یہ آپ دیکھیں گے آج ہمارے پر بیریئر ہے جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ہمارے پر ڈیزائن ہے اور سمان وغیرہ ہم نے اس کا لے لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہم اس میں یوز کر رہے ہیں سکوائر پائپ تین بائی تین انچ کا چودہ گیج کے اندر اور ایک بائی ایک کا اس کے اندر اٹھارا گیج میں پائپ یوز ہو رہا ہے اس میں ٹوٹل کسٹ کیا ہی ہے کتنے کیسے طرح ہم نے بنایا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا ڈیزائن ہے جو کہ ہم نے کافیت تک ری ہمارے پر زیادہ کافی اور جگہ بھی رکھنے کی نئی تھی تو ہم نے اس لیے پہلے اس کے باکس سارے ریڈی کر دیئے تھے ایک ہی جیسے بننے تھے سارے باکس اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے اس کے باکس بنائے ہیں باکس کا جو ہم نے سائز رکھا ہے وہ دو فٹ ہے یعنی کہ چوبیس انچ اور بیس انچ تو باکس ہمارے سارے ریڈی ہیں اس کے چار بیریئر ہم بنانے جا رہے ہیں یہ چار بیریئر کی ہماری کیا کسٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں سینٹر سے رکھے اس کو ہم نے ویلڈ کیا ہے اچھے طرح کیونکہ اس میں بیٹ آنا ہے اور جس کی لینڈ 20 فٹ ہے اس میں میک مینیمم ویٹ 100 کیجی تو آنا ہے اگر 100 کیجی پہ بھی یہ نہیں کھلتا تو 120 110 کیجی تک ہمیں برکس اس میں ڈالنے پڑیں گے جس سے یہ 30 سائٹ سے اٹھے گا اور یہ جس کے ہتے ریڈی ہیں اس کے بھی کام ہمارا چل رہا ہے اور کہ اگر میں اس کے ہتےوں کی سائز کی بات کروں تو ہم نے اس کے ہتے جو رکھے ہیں وہ 3 فٹ بہار رہیں گے اور 2 فٹ اندر تو ٹوٹا اس کی جو لینڈ ہے ہائٹ جس کو کہتا ہے تو وہ ہماری ہے تقریباً اس کی 5 فٹ اور ہم نے اس کے اندر 5 فٹ کی کا جو پائپ ہوتا ہے چودہ گیج میں وہ یوز کیا ہے اس نے بیرنگ یوز نہیں کیا ہے کیونکہ بیرنگ سے اسٹی میٹ بہت اوپا جا رہا تھا اور کچھ بیریارت ہمارے کھلنا ہی نہیں ہے وہ بندی رہنے تو اس میں یہ چیز صحیح ہے اس میں ایکسلڈ چلا جائے گا اور یہ ایک سائز کی بلکل سٹریٹ اس میں بھوگلی لگ جائے گی جس سے یہ اوپن اور کلوز کا کام کرے گا اچھے طرح تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں کافی لمبا ایکسل ہے ہمارے پاس جو کہ کافی مشکل سے ہمیں ملا ہے یہ احسانی سے ایکسل مل نہیں رہتا اتنی لینڈ کا تو ہمیں یہ ایکسل لیا ہے اور یہ اس طرح اس میں چلا جائے گا ایک سائی پاس میں چوڑی ہے اور چوڑی میں اس کے نٹ ٹائٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا ایک طرح سے بیرنگ کا ہی کام کرے گا اس میں بیرنگ رکش کرام نے کر دی تھی تو اب یہ دیکھیں گے بیریار ہمار کمپلیٹ ریڈی ہے اس میں نیچے ہول پاس بھی ہم نے ویلڈ کر دی ہیں یہ دو فٹ زبین کے اندر جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں دو بیریار ہمارے اس وقت ریڈی ہیں اور اس میں کچھ کانٹے بھی ہیں وہ بھی ہم نے اس کے اندر لگائے ہیں تاکہ سینٹر سے کوئی اکر گزرے تو اس کے لیے دھوڑا سا مشکل ہو گزرنا تو دو بیریار ہم نے پہلے دے دیئے تھے بنا کے اب یہ دو بیریار ہیں جو کہ ہمارے بن رہے ہیں جس میں ٹوٹل چودہ گیج ہم نے یوز کیا ہے پائپ اور بہت وزنی بیریار ہیں یہ اگر کوئی بنانا چاہ رہا ہے اتنے لمبے بیریار تو وہ سولہ گیج بھی یوز کر سکتا ہے ہم سولہ بھی یوز کر سکتے تھے لیکن ڈیمانڈ تھی چودہ گیج کی ہیوی پائپ کی تو یہ بہت ہیوی لندالی ہے تین بائی تین انچ کی اسکوائر کے اندر اور ان کے موہ بن کرنے کے لیے ہم نے شیٹ یوز کی ہے اس میں سولہ گیج کی اوپر اس کے ویلڈ کر کے اور وہ کٹنگ کر دی ہے کیونکہ تین بائی تین کی اسکوائر میں ہمارے کوئی ہول بن کرنے کے لیے کوئی شیٹ نہیں ملتی تو وہ ہم نے ایک شیٹ لے کے اس کو کٹوا کے سائز سے اور پھر اس کو ویلڈ کر کے گرینڈ کر دیا اس کے جو کونے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں اور آپ دیکھیں گے کہ نیچے چپٹی پٹی رسی کے لیے دی گئی ہے اس کے اندر باقی لاک کا سسٹم اس میں نہیں ہے وہ ہم چین کے ذریعے اس کو لاک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بیریئر بلکل ریڈی ہے جانے کے لیے لگنے کے لیے یہ اس کے حدتے ہیں جس پہ یہ بند ہوگا بیریئر ہمارا اور ٹو اٹل یہ پورا پانچ فٹ کی اس کے ہائٹ ہے جو دو فٹ سبیم میں جائے گا اور تین فٹ بہار رہے گا تو اب ہمارے بیریئر لگنے کے لیے آگئے ہیں یہ ریڈی ہیں بلکل لگنے کے لیے تو اس کے لیے گٹہ کھودا جا رہا ہے اس کے لیے جو گٹہ کھود رہے ہیں وہ تقریبا ہم نے تین فٹ کا گٹہ کھودا ہے تاکہ اس میں ایک فٹ تک ہم پتھر وغیرہ بھر دیں گے تاکہ اس کی بیس مصبوط بن جائے جب بارشیں وغیرہ ہوں تو یہ زبین نرم ہونے کی وجہ سے ہلے نہ اپنی جگہ سے بلکل جہاں ہم لگائیں وہاں وہ فکس رہے اور اس بیریئر کو اب ہم نے یہاں فکس کرنا ہے تین فٹ کے گڑے میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیریئر ہمارا فکس ہو گیا ہے اس کے اندر جیسے اس کے علائمیٹ بغیرہ تھوڑی سی باقی ہے اور ایک بیریئر ہمارا اور ہے یہ والا آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم بھی ہم نے لگا دیا اور اس کے نیچے بھی ویٹ رکھ کے کچھ ٹائم چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ویٹ ہے اس کا اور آپ کلر بھی ہمارے بیریئر پہ ہو گیا ہے یہ ریڈی ہے بلکل اور ہم نے اس کو لگا کے پرینٹ کیا ہے لگنے سے پہلے اس پر پرینٹ نہیں ہوا تھا اور یلو کلر اس لیے سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ اس کی ویزیبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دور سے پیریئر نہ کر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے بولی کا سسٹم اس میں لگایا تھا تو یہاں ہم نے اس کے نیٹ لگا دیا ہے گھولڈ کے اوپر لمبا ایکسل اس میں یوسکی ہے تقریباً یہ ایکسل جو ہے وہ ہمارا ایک فٹ سے بڑا ہی ہے تقریباً پندرہ انچ کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کی بیس بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ زبین میں آ گیا ہے اور اچھی طرح یہ سیمٹ وغیرہ ہم نے اس کے لگائی ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بند کرنے کا جوس کا سسٹم ہم نے بنایا ہے وہاں پہ ہم ہم نے چین دی ہے اس کی لوگ والے سسٹم بھی دے سکتے ہیں لیکن چین زیادہ ایزی ہے ہر بندہ لگا سکتا ہے کیونکہ بیریئر ہے کبھی اپنی جگہ پہ نہیں آتا کبھی آ جاتا ہے تو چین سسٹم اس میں بیسٹ ہے کہ چین ہم نے اس میں لگا دی ہے اور اس میں لوگ بھی پاپر لگ گیا ہے اور کلر بغیرہ ہوئے میں اس پہ کافی دن ہو گئے ہیں یہ ویڈیو میں نے بعد میں بنائی ہے تو اس لیے اس کے کلر تھوڑا خراب ہو گیا یہ اوبرال لک ہے ہماری بیریئر کا جس میں سائیڈ میں تھوڑی سی جگہ دی گئی ہے پہندل آنے جانے کے لیے ایریے کو سیکیور کرنے کے لیے اور ایک مین بیریئر بیریئر ہمارا جو آپ دیکھیں گے لگا ہے بیس فٹ کا وہ یہ والا بیریئر ہے جس کو اچھی طرح ہم نے لگا کے کم از کم تین دن یہ سوکا ہے اس کے بعد اوپن کیا ہے اس بیریئر کو اور اس میں ایک بیریئر اور ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ والا بیریئر ہے ہمارا جو ہم نے سب سے پہلے لگایا تھا اور اس کے کا ٹوٹل کاؤسٹ کی بات کریں تو ایک لاک چار ہزار اوپے کی اس کی ٹوٹل کاؤسٹ آئی ہے بیریئر برسم بنانے کی تو اگر میری ویڈیو اچھے لگے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیل کیجئے جواز تک کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں دوسرے کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ